اور یہ سٹیٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ رستہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضاق کو حاصل کرنے میں ہے رستہ اور نجات صرف شرک اور اس کی اقسام سے بچنے میں ہے اس وقت سٹیٹ کی سیچوئیشن کیا یہ میں نے ماب بنایا تھا یہ در آپ بعد میں دکھائیں بھی جب یہ ویڈیو پپریش کریں گے کہ بلوچستان میں کوئٹہ سے لے کر گوادر تک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اکثر علاقے جہاں میں گوادر میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے اور وہاں پہ بقاعدہ کنفلکٹ ہوئے ہیں انہوں نے بقاعدہ وہ پروٹیسٹرز نے آرمی والوں کے کچھ مدب زخمی کر دی ہیں اور مارا اسٹیٹ کے خلاف اس طرح کی بغاوت ہے یہ اور کیا ہے یہ پروٹیسٹ جب آپ نے پولیس کو یا آرمی کو مارنا شروع کر دیا فیزیکل ایبیوز شروع کر دیا اتجاج سے آگے بڑھ گئے تو اب یہ بغاوت ہے چاہے آپ کہہ رہے ہوں کہ پروٹیسٹ ہے تو بلوچستان بغاوت پہ اترا ہوا ہے آپ نے دیکھا پارا چنار میں کیا ہوا ہے کرم کے علاقے میں پارا چنار میں کیا ہوا ہے وہ سٹیٹ کے ہوتے ہوئے پولیس اور اداروں کے ہوتے ہوئے دو قبائل جنگ کر رہے ہیں آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور سٹیٹ میڈیا پہ الفاظ ان کو کوئی ہے ہی نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو سٹیٹ میڈیا پہ کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں کہ جنگ بندی کرائے جائے ان دونوں کے درمیان یار الفاظ تو صحیح استعمال کر لو سٹیٹ کہیں پھر اگر جنگ ہو رہی ہے ملک کے اندر تو تصویہ کرائے جائے چلیں یہ کہہ لیں اگر آپ سٹیٹ میڈیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے تو اچھا بنوں میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے وہ منظور پشتین لوگوں نے شاید اتنا بڑا مظاہرہ کیا اس کے پر فائرنگ ہو گئی ہے اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی ہے اور پتہ نہیں انہوں نے خود ہی کروائی ہوگی ایم کی طرح ہم تو نہیں سمجھتے کہ سٹیٹ ایسے کر سکتی ہے نہتے اپنے لوگوں کے اوپر ایسا کھلم کھلا گولیاں چلائے تو انہوں نے خود ہی کرائی ہوگی یا جو بھی ہوا تو وہ سٹیٹ کے خلاف ہو گئے اچھا اب یہ نیا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ جو پارا چنار میں ہوا ہے نا اس کی وجہ سے شیعوں نے پورے ملک میں اتجاد شروع کر دیا کہ ہمارے ہمیں مارا جا رہا ہے ہمیں ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر شہر شہر گلی گلی انہوں نے اتجاد شروع کر دیا اور اور اسلام آباد آپ دیکھیں یہ بلوک کیا ہوئے جماعت اسلامی والوں نے اور وہ کہہ رہے ہیں کسی بھی ٹائم ہم اسلام آباد آ جائیں گے کشمیر میں ابھی کیا ہوا ہے آپ دیکھ لیں انٹی اسٹیٹ بغاوت کے نارے انہوں نے لگائے ہیں وہ جو پویٹریز اور کیا کیا کہ یہ پتہ نہیں وسائل اس میں ہمارے ہیں تو وطن بھی ہمارا ہو حکومت بھی ہماری پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں بلکل بغاوت کیا انہوں نے کشمیریوں نے ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے ورنہ وہ اب تک بنا چکے ہوتے اپنی سٹیٹ تو ٹانک کوئی علاقہ ہے یہاں کے پی میں وہاں پہ پولیس آرمی نے آپریشن کیا ہے ٹرریسٹ کے خلاف تو اس وقت سٹیٹ پوری کی سیچویشن یہ ہے کہ اچھا ہاں مزے کی بات ابھی کل مفتی تکی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جیسے الفاظ استعمال کی ہیں دیوبندی کرتے ہوں گے بریلوی یہ کرتے ہیں ٹی ال پی والے پہلے بھی بریلویوں کی طرف سے ممتاز کاتری ٹائپ کے لوگ وہ بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے انہوں نے بیہیوئر دکھایا ہے دیوبندی ٹائپ کے یہ جو ٹی ٹی پی بغیرہ یہ دیوبندی تھوٹس کے ہی تھے انہوں نے یہ دکھایا ہے لیکن مفتی منیب الرحمان جو بریلویوں کا ہے اور مفتی تکی عثمانی جو دیوبندیوں کا بڑا ہے یہ دونوں ان کے سب سے بڑے ٹاپ کے یہ سمجھے جاتے ہیں اور یہ سب ان کو پوچھتے ہیں اپنے اپنے پھر کے والے یہ دونوں جو ہے نا نون ہے اپنے کول ہیڈڈنیس کی وجہ سے مفتی منیب الرحمان نے بہت اگر کبھی کچھ کہا ہوگا تو بس یعنی مناسب الفاظ کے ساتھ اس نے تنقید کیا ہمیشہ جب اس کو وہ ہٹایا گیا تھا رویت حلال کمیٹی کے اس سے تو اس وقت اس نے تھوڑی سی کوئی سخت بات کی تھی سٹیٹ کے خلاف لیکن بڑے مناسب الفاظ میں اس نے تنقید کیا تکیو عثمانی تو ہی سٹیٹ کا بندہ جج رہا ہے یہ اور سٹیٹ کے یہ سارے قوانین اور وہ اور یہ وہ سب اسی نے کیے شریعت کے فلانے قوانین اور یہ اور وہ یہ تو ہی سٹیٹ کا بندہ لیکن ان دونوں نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہے کہ میں ہوں حیران رہ گیا ہوں سنن کے کہ یہ کیا ہوا ہے مفتی منیب نے کہا کہ کہ تم دشمن کے ساتھ جنگ کو طلب نہ کرو حدیث کوٹ کی لیکن اگر آ جائے تو پھر پیچھے ناٹو سٹیٹ کے بارے میں اس نے دشمن کے لفظ استعمال کی اور وہ حدیث لگائی کہ جو دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لئے ہے پھر مفتی تکیو عثمانی نے اتنے سخت سخت الفاظ استعمال کی ہیں کہ ہم کیا کریں پھر ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے بڑے سخت الفاظ استعمال کی ہیں وہ آپ اس میں کوٹ کریں دکھائیں لوگوں کو سنائیں اور ان کا مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے وہ جیسے لال مسجد کا کوئی اتنا بڑا ایشو تو تھا نہیں ہے ہمی جی آپ مسجدیں بند کر رہے ہیں تو آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کا بھی مسئلہ کوئی اتنا بڑا ہے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس ریجسٹر نہیں کر رہے ہیں اور مدارس کے خلافہ ایس پی آر نے کوئی بات کی ہے میرے خیال میں تو وہ کیوں کی ہے لیکن اتنا ریاکشن اتنی سختی کہ بغاوت جیسے الفاظ استعمال کی ہیں تو پورے ملک کی سیچویشن اس وقت دیکھ لیں دیوبندی پورے ملک میں سب سے زیادہ تعداد میرے خیال میں ہی نہیں کی ہے دیوبندی کا آمین ہے نہیں بریلوی بریلوی کے میرے خیال میں سب سے زیادہ تعداد ہے ان کے ٹی ایل پی والے بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں مفتی منیب جیسا کام کول ایڈڈ بندہ جس کو تصفیہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی سیچویشنز میں اس نے دشمن جیسے الفاظ استعمال کی ہیں اسٹیٹ کے خلاف مفتی تکی عثمانی وہ ہے ہی تصفیہ والا چلو مٹی پہو وہ والا بندہ ہے وہ اور مفتی تکی عثمانی نے اسٹیٹ کو دشمن سمجھ کے اس کے خلاف اس طرح کے سخت الفاظ استعمال کی ہیں ان کے الفاظ وہ ان دو بندوں کے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ وہ تھوڑی سی سختی کر دیں تو لوگ بہت سیریس لیتے ہیں فضل الرحمن صبح شام بولتا رہتا ہے وہ نہیں لوگ اس کو بڑا دیوبندی مانتے ہیں کہ یہ مارا ہے لیکن وہ ان کو پتا ہے صبح کچھ شام کچھ لیکن مفتی تکی عثمانی یا مفتی منیب الرحمن جنہوں نے وہ جس نے کبھی غصہ نہ کیا وہ تھوڑا سا کر دیں تو بڑا روب ہوتا ہے وہ کبھی نہ ہسا وہ تھوڑا سا ہنس دے تو وہ سارے کہتے ہوں ہنسا ہے میں جب گیا تھا کراچی میں تو وہ ان دنوں کافی وہ ایک مسئلہ چال رہا تھا تو میں بہت بڑا مطلب ایک کافی انگزائیٹی میں تھا تھوڑا بڑا سنجیدہ تھا نا تو کوئی ایسی ہنسی مزاک ہو رہا تھا تو وہ وہ ہنسے رہتے تھے میں زیادہ نہیں موبیز میں تو میں نے کہ تھوڑا سا ہلکا سا میں مسکراء پڑھا نا تو سارے کہتے ہیں ہنسے ہیں یار اویس بھی بھی مسکرائے ہیں ماشاءاللہ یار کیا کہا آپ نے پھر ان کو لگا ہم نے کوئی بڑی سمجھ داری کی بات کی بڑی کوئی اچھا جو ہمارا ہے کہ اویس بھی مسکرائے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ چٹکلے بھی سنجھ رہے ہیں آپ لوگ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بندہ کبھی نہ جس نے غصہ کیا ہو وہ تھوڑا سا بھی کرتے بڑا ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں ان دونے نے کبھی اس طرح کے زیادہ سختی کی بات نہیں کی تو یہ ان کے لوگ بہت سیریس لیتے ہیں ان چیزوں کو عوام مدارس کے بچوں کا آپ سوچیں ینگسٹرز کا سوچیں جو ان کو پوچھتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا لیں گے وہ تو ان کی ان الفاظ سے وہ سٹیٹ کو دشمن سمجھنے لگ گئے ہیں سٹیٹ کے خلاف باغی ہو گئے ہیں اپنے دلوں کے اندر چاہے پریکٹیکل ابھی نہ کریں اور اللہ نہ کرے کہ اس سے آگے بعد بڑے تو بتا میں یہ رہا تھا کہ بغاوت کی روش ہو گئی دیوبندیوں کی طرف سے بغاوت کی روش ہو گئی بریلویوں کی طرف سے بغاوت کی روش ہو گئی بغاوت کے اوپر پروپر اتر آئے ہیں بلوچستان میں فرنٹ لائنرز بلوچی سبکانی میں کہہ رہا جو لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں بلوچستان بغاوت پہ فرنٹ لائنرز اترے ہوئے ہیں کیپی کی سیچویشن آپ دیکھ لیں کیپی کے اندر بغاوت کیا اترے ہوئے ہیں اندر جنگیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر یہ ہو کیا رہا ہے کیپی کی یہ سیچویشن ہے پنجاب کے اندر اور کوئی مسئلہ تھا یا نہیں تھا شیعوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیئے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے پنجاب کے اندر چلیں جماعت اسلامی سین لوگیں باقیوں سے بہتر ہیں لیکن انہوں نے بھی کم از کم پروٹیسٹ تو کیا انہوں نے بھی کہا کہ بجلی اب ہم کم کرا کے جائیں گے اور مجھے نہیں لگتا وہ جائیں گے کیونکہ ان کو عوام کتنی بڑی سپورٹ مل رہی ہے چاہے وہ بغاوت نہیں بھی کرتے لیکن ایک مسئلہ تو بنا کر رکھا ہوئے نا کیپیٹل کے اندر اور انہوں نے ابھی کال دے دی ہے سارے ملک کے اندر اور لاہور کے اندر بلوک کرنے کی تو پنجاب کی یہ سیچویشن ہے اور پنجاب کا بہت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی بھی ہے سلیپنگ سیل ہے پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ بھی ہوا فیلال لوگ وہ آپ سمجھ لیں وہ ایک چنگاری ہے جو جب آپ نے دیکھا ہے وہ جو گاؤں میں رکھا جاتا ہے بوسا وغیرہ یہ وہ اس کے اندر کبھی چنگاری تھوڑی رہ جائے یا لگ جائے وہ اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہے بڑا ٹائم لگتا ہے باہر سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر آگ لگی ہوئی ہے لیکن وہ جب پوری چلگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اندر کے تو یہ صاحب ابھی پی ٹی آئی کا ہے انتہائی لوگ جو ہے نا وہ نو مئی تو کچھ بھی نہیں تھا یہ ابھی تلے بیٹھے ہیں کہ ہم کیوں ہوں ایسا ویسا فلانہ سٹیٹ کے خلاف اور اوپر سے یہ بجلی کے بلوں نے جو حال مچایا ہے استغفراللہ جو دے بھی سکتے ہیں لوگنا وہ بھی توبہ توبہ کر رہے ہیں اتنے بل اتنے بل سٹیٹ کے ایمپلوئیز بیس ہزار دیتے ہیں تنخواہ پچیس ہزار دیتے ہیں تنخواہ سٹیٹ اور کیا اس نے گھر میں ایسی لگایا ہوا ہے ایسی کا نام اور نشان بچارے نے کبھی شاید ایسی میں بیٹھا بھی نہ ہو کئی باہر بھی شاید کسی ایسی والی دکان میں بھی کبھی نہ گیا ہو کولر نہیں ہے گھر میں صرف پنکھا یا فریج جائے جی بڑی ہے یاشی کیولی چیز تو اٹھائیس ہزار رپے بل اٹھارہ ہزار رپے بل تنخواہ کتنی ہے بیس ہزار وہی سٹیٹ بل بھی بیج رہی ہے وہی سٹیٹ تنخواہ بھی دے رہی ہے اور بھائی یہ کیسا ظلم ہے تو یہ بجلی کے بلوں نے ویسی ایک وہ بنا دی ہے سیچوئیشن پورا ایک لوگ تلے بیٹھے ہیں یہ میں سارا بتا اس لئے رہا ہوں کشمیر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سٹیٹ کے لئے سمجھنے کی بات ہے جب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی تب تک اس سیچوئیشن کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا یہاں پہ وہ تھامنل دکھائیں جی عبداللہ ان کو پچھلے دسمبر کی یا نومیبر کی کہ جنوری میں دشمن سے نہیں اللہ سے جانگ ہوگی یہ دکھائیں ان کو یہ آپ کے بھائی کی گزارش نہیں تھی یہ اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے جو پنچھاتے ہیں آپ تک وہ جنوری سے معاملہ سٹارٹ ہوئے چاہے ان کو بیچ میں بریک لگ رہی ہو اب یہ دیکھیں کس سے جانگ ہو دشمن سے جانگ ہو رہی ہے انڈیا نے تو کوئی عملہ نہیں کیا ابھی تک اور کیا تھا دشمن سے جانگ نہیں ہوگی اللہ سے جانگ ہوگی ایران دشمن ہے کوئی جنوری میں اس نے مزائل مار دیئے تھے تو یہ ابھی کس سے جانگ ہو رہی ہے ملک کے اندر کوئی دشمن سے جانگ ہو رہی ہے پرچنار میں کیا ہے بنو میں کیا ہے کے پی اوور آل میں یہ جو مسئلہ ہے منظور پشتین والا اور یہ قبائل علاقوں والا یہ کوئی دشمن ہے بلوچی کوئی دشمن ہے پی ٹی آئی والے کوئی دشمن ہے باہر سے آئے ہیں کشمیری کیا دشمن ہے یہ پورا ملک کبر ہو جاتا ہے بھائی تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے منوا کے وہ چھوڑے گا بڑا لگ رہو گا یہ کہتے نہیں ہیں یہ اندر سے ایسی کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کریں ہم سٹیٹ نہ چلائیں ہم کو یہ کیسے بینک بند کر دیں سود ختم کر دیں کیا کریں امریکہ کا عرض نہیں دے گا تو پھر امول کیسے چلے گا کہتے نہیں ہیں مو سے سارا کچھ کہتے نہیں پریکٹیکل ہی تو یہی کر رہے ہیں نا خدا سے تجھ کو نو امیدی کیا ہے وہ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو مو سے نہیں کہتے پریکٹیکل ہی جو امید ہے وہ کفر سے ہے اسباب سے ہے تو پھر یہی تو کافری ہے تو اس کا حل صرف یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور سٹیٹ کے توالات نظر نہیں آرہے ان کو زبردستی منوایا جائے گا لیکن جو عوام اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں وہ تو آکے اللہ کی رسی کو تھام لینا وہ تو اس چکی میں نہ پسیں آپ جتنے لوگ ہیں آپ میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے اس دعوت دینے سے پہلے جانتا تھا ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرا رشتہ دار ہو یا میرا دوست ہو یا میرے دوستوں کا دوست ہو دوستوں کا دوست ہو رشتہ داروں کا رشتہ دار ہو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اسی دعوت کی وجہ سے یہاں لے کر آئے اور یہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پہلے دن جب یہ آئے ہیں تو میں نے بھی محسوس کیا اور انہوں نے خود کہا بھی کہ ادھر آ کے انہیں محسوس ہوا کہ کیسی امان کی جگہ ہے جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا ان کا اور وہی واج مہینوں ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑ دیا ہے وہ جاتی نہیں ہے یہاں سے میں بھی ایسا ہی ہوں وہ کہہ رہے ہیں بیجنا نہیں میں ان کو چاہ رہا ہاں تو میرا خود ہی ہی ہے جب ظلم سے ان سے نکل کے اللہ کے امان میں آئے ہیں تو اب یہاں سے جاتی نہیں ہوں اللہ نے امان بھی دی بھی ہے رزق بھی دیا وہ ہے سنبھالا وہ بھی ہے تو عوام کا کام بھی بنتا ہے اپنے خواہشوں کے چنگل سے اپنے اپنے آپ کو جو ظلم میں ڈالا وہ ہے اس سے نکل کے اللہ کی امان میں آ جائیں اور اگر نہیں آئیں گے اور اسی فتنے میں مارے گئے تو اللہ کے پاس پہنچ گئے اسی ظلم کے اندر رہتے ہوئے تو ان سے پوچھا جائے گا فرشتے ان سے پوچھیں گے اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاہُمُ الْمَلَائِكَةَ کہ فرشتے جب روح قبض کریں گے تو پوچھیں گے کہ تم میں کیا مسئلہ تھا کس چکر میں پڑے ہوئے تھے تو وہ کہیں گے ہم زمین میں بہت مغلوب تھے ہمارے پر بڑا ظلم ہورا تھا بجلی مہنگی تھی آٹا مہنگا تاچینی ملتی نہیں تھی پانی کا مسئلہ تھا تنخواہ کم تھی بجلی کا بل زیادہ تھا ایک بجلی کا بل ہی تنخواہ ساری کھا جاتا تھا یا تنخواہ سے زیادہ آتا تھا روٹی کہاں سے کھاتے باقی مسائل کہاں سے وسائل کہاں سے حل کرتے یار سبتو نہیں پلایا آپ نے اتنے دنوں سے تو باقی مسائل کہاں سے حل کرتے تو فرشتی آگے سے کہیں گے کہ تمہیں پتا نہیں تھا اللہ نے امان کی جگہ بنائی ہوئی تھی تمہیں پتا نہیں تھا اللہ کی زمین وسیعہ ایسی جگہ بھی تھی جہاں پہ امان تھا جہاں پہ تمہیں ہجرت کرنے کا حکم تھا یہ اللہ کا قرآن سن لو جو ہجرت کیے بغیر مر گیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے اور جو کچھ بھی ظلم ہو رہے ہیں ظالمی انفس ہم وہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں یہ بجلی کے بل اپنی وجہ سے مہنگے ہیں یہ مہنگائی اپنی وجہ سے ہے یہ ظلم اور یہ فتنہ اور جنگیں بنو کے اندر اور یہ پراچنار کے اندر گوادر کے اندر بلوچستان کے اندر کراچی میں پنجاب میں اسلام آباد میں جماعت اسلامی والے نون لیگ والے ٹی ال پی والے پی ٹی آئی والے دیوبندی بریلوی یہ سب فتنے میں اس لیے پڑے ہوئے ہیں حکومت کے خلاف اور حکومت ان کے خلاف کیوں کہ انہوں نے الجماعہ کو نہیں پکڑا اللہ کی رسی کو نہیں تھاما اللہ کی رسی کا پہلے ہمیں بھی نہیں سمجھ جاتی تھی کدھر ہے کیسے ہے کہاں جائیں بس ایک ایسے چیز سمجھتے تھے کہ بس اختلاف سے بچنے کو اللہ کی رسی کہتے ہیں آپ تو پتا چل گیا نا مجھے بھی پتا چل گیا آپ کو بھی پتا چل گیا اب آکے اللہ کی رسی کو تھام لیں نہیں تھامیں گے تو جو اس حال میں مارا گیا حرام کی موت مرا سیدھا جہنم میں جائے گا ایون اس میں وہ لوگ بھی خاص کر سن لیں وہ لاکھ کہتے رہے ہیں امام مہدی کو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے ہر مسلمان سے بری ہوں کہ جو کافروں کے ساتھ رہا یا ان کے پاس جا کے بیٹھا بھی تو جو الجماعہ میں آ کر فیزیکلی پریکٹیکلی بھی شامل نہیں ہوتے اور موں سے بے شک کہتے رہے کہ ہم مانتے ہیں امام مہدی محمد قاسم ہوں گے مستقبل میں ہم مانتے ہیں الجماعہ سے یہ ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے ساتھ بھی برات کا اظہار کیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کا معاملہ بھی یہی ہے ہاں کوئی انتہائی مجبور تھا کوئی وسائل اپنے طرف سے پوری کوشش کرنے کے باوجود نہیں آ سکا تو وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بتا بھی دیتا ہے کہ جو یہاں پر اپنی پوری کوشش کے باوجود نہیں پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے ابھی آپ کے ساتھی کسی مسئلے کی وجہ سے یہاں اگر نہیں تھے تو کس نے آپ نے ہی دیکھا ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں اللہ نے دکھایا ان کے ناں ہوتے ہوئے بھی جب آپ خود نہیں تھے مسئلے کی وجہ سے تو آپ کو دکھایا جا رہا تھا کہ آپ یہاں ہی موجود ہیں تو جو انتہائی کوشش کے باوجود نہیں آ سکا تو دراصل وہ آیا ہوا ہے اگر کوئی ایسا ہے وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے اور اللہ کے لئے ابھی کوئی لازم تو نہیں ہے کہ وہ ہمیں بھی لازمی بتائے کہ کون یہاں موجود ہے وہ اللہ جانے بندہ جانے اللہ کے معاملات بندوں کے ساتھ ہیں تو باقی ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہاں پہنچے ایدر وائز وَا هُمْ جَهَنَّمُ وَسَعْتْ مَسِیرًا جو ہجرت کیے بغیر مر گیا ال جماع کے ہوتے ہوئے دارال امان کے ہوتے ہوئے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا اور وہ خود برا ٹھکان ہے میں نہیں کہہ رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلی واسحابی وعلى بیت مجمعین